بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین صحیح البحاری کی کتاب الفتن کا مطالعہ جاری ہے آج یہاں سے ہمارا آغاز ہوگا امام بخاری نے باندھا ہے بابن اذا قال اندقو من شیئن سم خرج فقال بخلافی کہ جب کسی کے سامنے کچھ کہے پھر باہر نکل کر اس کے خلاف کہہ دے یعنی کسی اندر کی مجلس میں کوئی اور بات کہی اور پھر اس مجلس سے باہر جا کر کوئی اور بات کر دی اس میں جو امام بخاری پہلی روایت لائے ہیں میں اس کا ترجمہ پڑتا ہوں ابو منحال سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد اور مروان شام میں والی بند بیٹھے اور ابن زبیر نے کود کر مکہ میں خلافت حاصل کر لی اور قرآن بسرہ میں تو میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گیا ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے وہ بانس کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ان کے پاس بیٹھ گئے میرے باپ نے گفتگو شروع کی کہ ان سے کچھ کا الوائیں تو میرے باپ نے کہا کہ ابو برزا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ لوگوں میں کیا ہو گیا تو پہلی بات جو میں نے ان سے سنی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کے حضور ثواب کی امید کرتا ہوں میں قریش کے قبائل پر ناراض ہوں اے عرب کے گروہ تم ذلت اور قلت اور گمراہی کے جس حال پر تھے جانتے ہو اور اللہ نے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں اس سے نکالا یہاں تا کہ تم وہاں تک پہنچے جو تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا ہی ہے جس نے تمہارے درمیان فساد پیدا کر دیا ہے بے شک وہ جو شام میں ہے خدا کی قسم صرف دنیا کے لئے لڑتا ہے تو صرف دنیا کے لئے لڑنا یہ ایک فترہ ہے بعض نسخوں میں یہ بھی ہے یعنی یہ الفاظ زیادہ بھی ہیں اس روایت میں اور بے شک وہ جو مکہ میں ہے اللہ کی قسم صرف دنیا کے لئے لڑتا ہے یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں یہ بھی صرف دنیا کے لئے لڑتے ہیں تو اس میں مختلف نسخوں میں مختلف الفاظ ہیں تو اس کی توضیح کرتے ہوئیے حضرت علامہ حمجدی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ترتیب بدل گئی ہے اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 61 ہجری میں ہی یزید پلید کے زمانے میں اپنی خلافت قائم کر لی تھی یزید کے مرنے کے بعد مروان نے دمشق جو اشام ہے جا کر اپنی خلافت کا دعویٰ کیا تو ابن زیاد مروان کا حامی تھا تو اس نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا قرآن سے مراد سلمان بن سرد کے ہمرائی تھے جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص لینے کی تحریک چلائی تھی اور حضرت ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ان کا یہ ارشاد ان کی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق تھا ورنہ حق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق تھی جبکہ مروان باغی اور تاغی تھا تو علامہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو باپ سے مناسبت یہ ہے کہ یہ مقاتلین ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم دین قائم کرنے اور حق کی مدد کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں حالانکہ ان کا مقصود دنیا کی طلب تھی اسی باپ کے زبن میں اگلی حدیث حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منافقین آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بتتا رہے ہیں یعنی آج کے جو منافقین ہیں اس زمانے میں یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں چھپاتے تھے اور آج بالکل اعلان کرتے ہیں سامنے بالکل یعنی کانو یومدن یسرونا والیوم یجہرونا تو عید رسالت میں جو منافقین تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے رہتے تھے وہ اپنا کفر چھپائے رکھتے تھے اس لیے ان سے ضرر کم تھا اور آج اعلانیہ کفر ظاہر کرتے ہیں تو اس لیے ان کا شر زیادہ ضرر ساہ ہے تو یہاں نفاق جو ہے وہ نفاق فی العقیدہ مراد ہے ویسے تو جو منافقین ہیں وہ تو ہر دور میں ہیں لیکن عقیدہ یعنی نفاق فی العقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کفر رکھنا اور زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اگلی حدیث بھی حضرت عزیفہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میں تھا اور آج صرف ایمان کے بعد کفر ہے انہوں نے اس لفظ کے حوالے سے کہہ دیا کہ یعنی اب جو ہے وہ ایمان اور کفر کا لفظ استعمال کی جائے گا ایک روایت میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہ منافق ہے حکم بورے لگا دینا کہ یہ منافق ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے ساتھ خاص تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے حال جانتے تھے اور آپ کے وسال کے بعد کسی کے دل کی حالت پر قطی طور پر کوئی حکم لگانا کیونکہ یقینی طور پر تو ہم کسی کے دل کے حالت کا علم نہیں رکھ سکتے تو اس لئے قطی منافق نہیں کہہ سکتے اب یہی ہے کہ ایک انسان یا تو کافر ہونے کا ہو اس پر حکم لگایا جائے گا یا پھر مومن ہونے کا اور منافق سے مراد منافق فی الاتقاد یعنی عقیدہ کے اعتبار سے عرف عام میں جو دور کردار کے ہوتے ہیں وعدہ کیا تو اس کی خلاف عرضی کر دی جھوٹ بول دیا یہ جیسے کہ بعض عادیث میں منافق کی علامات بہن کی گئی ہیں امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کی جائیں اس اعتبار سے منافق کا لفظ اب بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے اگلا باب امام بخاری نے بتا بابن لا تقوم الساعتو حتی یغبت اہل القبور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ قبر والوں پر رشک نہیں کیا جائے گا تو یہ غبتہ جو ہے غبتہ یہ حسد کے ساتھ سا جیے لفظ استعمال ہوتا ہے حسد تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر زبال کی تمنا کرنا لیکن غبتہ یہ ہے کہ کسی کوئی نعمت دیکھ کر اس نعمت کی تمنا کرنا کہ کاش ہمیں بھی مل جائے تو یہ عرضو ساتھ نہ ہوگی جس کو پہلے حاصل ہے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے ختم ہو جائے تو اگر یہ کہا جائے کہ اس سے ختم ہو جائے اور یہ نعمت ہمیں مل جائے تو یہ تو پھر حسد ہے حسد جو ہے وہ تو بالکل مضموم ہے ہر حال میں جبکہ غبتہ جس کو فارسی میں اور اردو میں رشک کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پنجابی میں ریس کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا یعنی کیوں رشک کریں گے قبر والوں پر تو پہلی حدیث حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی کی قبر پر گزرے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں اس کی جگہ ہوتا یعنی وہ اپنی زندگی سے اتنا اہل زمانہ کی وجہ سے اتنا اپنی زندگی سے تنگ ہوگا کہ وہ یہ کہو گا کہ کاش میں اب جیسے یہ قبر میں ہے یہ شخص میں بھی اسی طرح قبر میں ہوتا الفاظ کیا ہیں قال لا تقوم الساعت حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہو تو اس میں یعنی فتنیں اتنے پھیل جائیں گے کہ ہر کوئی آدمی گویا وہ یہ کہے گا کہ کاش میں قبر میں ہوتا کاش میں قبر میں ہوتا اور میں ان فتنوں سے بچ جاتا اگلا باب ہے باب و تغیر الزمانے حتی تو بدل اوسان اوسان سے مراد بھت ہیں یعنی ایسا زمانے کا تغیر زمانے کا ایسا بدل جانا کہ یہاں تک بدھ پوجھے جائیں اس میں حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ دوست کی عورتوں کے سرین ذلخلصہ کے گرد ہلنے نہیں لگیں گے اور ذلخلصہ قبیل دوست کا وہ بدھ تھا جسے وہ زمانہ جاہلیت میں پوچھتے تھے یعنی بہت زیادہ قیامت سے پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح کا جیسے زمانہ جاہلیت میں شرک تھا بطوں کا پوچھنا تو قیامت سے پہلے بھی پھر قصر سے بطوں کی پوجھا ہوگی اور اس قدر فتنہ ہوگا کہ اس میں بطوں کی پوجھا بہت زیادہ ہوگی اور بہت زیادہ شرک پھیل جائے گا یعنی قبیل دوست کی عورتیں ذلخلصہ کے گرد ہلیں گی یعنی تواف کریں گی تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ذلخلصہ جو ہے وہ بط ہے تو اس بط کو اس حب کچھ سمجھے گی سمجھے جائے گا اور اس کی جب پوجھا کی جائے گی تو پھر تواف کرنا اور یہ اسی پوجھا کا حصہ ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس ایسے شرک سے بچائے اگلا باب امام بخاری نے جو باندھا ہے باب و خروج نار آگ کا نکلنا یہ بھی ہم قیامت کی نشانیوں میں یہ عموماً پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابو رہرہ ہی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین حجاز سے ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بسرہ کے اونٹوں کی گردنیں نہ چمک جائیں یعنی اتنی وہ آگ ہوگی اور اتنی وہ روشنی ہوگی اب آج کا اس کی کیا قیفیت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریف میں علامہ مجدی نے لکھا کہ علامہ کرتبی نے تذکرہ میں یعنی جو ان کی کتاب ہے تذکرہ اس میں فرمایا کہ تین جمعہ دلاخرہ چھ سو چوون ہجری میں بدھ کے دن عشاء کے بعد مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلی اور جمعہ کے چاشت کے وقت تک رہی ہو سکتا ہے یہی آگ مراد ہو ایک تو یہ اس کی ہوئی یا توضیح ہوئی یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ مزید کوئی آگ مراد ہو یہ دونوں اس کے مفاہیم ہیں اور بسرہ دمشق سے تین منزل کے فاصلے پر ایک شہر ہے اگلی روایت اسی باپ کی وہ بھی حضرت ابو رہرہ سے مروی ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب فرات سونے کا خزانہ کھولے گی اور جو وہاں موجود ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے اور دوسری روایت میں ہے کہ سونے کا پہاڑ کھولے گی یو شک الفراتو این یحسرا عن کنزم من زہبی فمن حضرہو فلا یعخذ من حسین وفی روایت یحسرو ان جبل من زہب زہب سے مراد خالص سونہ تو اس میں سیدنا یہاں یہ ایک بات باقی ہم امور کو یہاں ترک کر دیتے ہیں جو از خود مطالع کریں گے تو وہ مختلف راویوں کے بارے میں اور وہ ساری بات پڑھ لیں گے یہ جو منف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزانہ کے لینے سے جو ممانعت کی ہے یہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کے رسول کریم جانتے ہیں اگلا باب امام بخارین اس کو کوئی عنوان نہیں باندھا تو وہ اسی زمن میں آئے گا اور حدیث حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپس میں دو بڑے گروہ نہ لڑیں ان کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا یہاں تک کہ تیس کے قریب دجال قذاب پیدا ہوں گے سب کے سب یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو دجال جو خرد دجال جسے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح میں اور مزید جواگے روایات آئیں گی ان سب کا خلاصہ ہم ایک الادہ ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قالا لا تقوم الساعت حتی تکتلا فیعتان عظیمتان تکون بینہما مقتلت عظیمت دعواہما واحد وحتی یبعث دجالون قذابون قریب من سلاسین کلہم یزعم انہو رسول اللہ یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ تیس کے تیس ہوں گے تو جیسے اس میں مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی اس حدیث کی حکم کے مطابق آ گیا اس حدیث کی مطابق ہو گیا اور بعد میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ سارے اور اس ہندوستان میں جو علام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا پہلے جو ہے وہ مادی ہونے کا دعویٰ کیا پھر مسیح معود ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا وہ چونکہ انگریزوں کا پالتو اور پھر ٹھو تھا تو ان کی مطابق جیسے وہ کہلواتے گئے کہلواتا گیا تو اس طرح اس کے بعد بھی جو نبوت کے جتنے بھی مدعی ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں آ رہے ہیں اور یہاں تیس جو ہے وہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد بتا دیا اب یہ ضروری نہیں کہ وہ عدد ہمیں معلوم ہو سکے جتنا معلوم ہو سکے بعض ایسے علاقے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرے دور کے علاقے تک جو ہے وہ خبر نہ پہنچ سکے یہ جو دو گروہ ہیں اس کے بارے میں علامہ کرمانی نے فرمایا کہ یہ دونوں بڑے گروہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور ایک شخص ابو ذرہ راضی کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں معاویہ کو پسند نہیں کرتا پوچھا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ وہ حضرت علی سے ناحق لڑے تو اس سے ابو ذرہ نے کہا کہ معاویہ کا رب رحیم ہے اور معاویہ کے مقابل کریم ہیں تو ان دونوں کے درمیان تیرے داخل ہونے کا کیا مدلہ ہے یعنی تو کیوں خامخہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور یہ بھی ان کو معاف کر دیں رحیم بھی معاف کر دیں کریم بھی معاف کر دیں تو پھر تیرا کیا بنے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خوارج اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے اور اس کا بھی اعتمار ہے کہ ابھی یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم جب الملحمت العظمہ کا ذکر کریں گے جو باقی کتابوں میں جس کا حوالہ میں ملتا ہے تو پھر اس زمن میں ہم اس حدیث کو بھی لائیں گے انشاءاللہ دعویہما واحد ان سے مراد یہ ہے کہ وہ سب اسلام کا دعویہ کریں گے اور یہ دعویہ کریں گے کہ ہم حق پر ہیں یعنی دونوں میں سہر کوئی کہے گا کہ میں حق پر ہوں حتی یوبسہ کے جو الفاظ ہیں یعنی قیامت سے پہلے تیس کے قریب دجال جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے اور ان میں اور دجال اکبر کے ماہ بین دجال اکبر کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم الگ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے دجال اکبر کے ماہ بین فرق یہ ہے ان کے اور دجال اکبر کے کہ یہ سب صرف نبوت کا دعویہ کریں گے علوہیت کا دعویہ نہیں کریں گے یعنی الہ ہونے کا معبود ہونے کا خدا ہونے کا دعویہ نہیں کریں گے اور دجال اکبر جو ہے وہ علوہیت کا دعویہ کرے گا خدا ہونے کا دعویہ کرے گا اور دجالونہ کا جو مادہ ہے یعنی جو لفظ یہ دجلون سے نکلا ہے اس کے معنی ہے دھوکہ دینا دجل اور اس حدیث میں ہے قریب ہم من صلح سینہ لیکن دوسری حدیث میں تیس کی تعداد جو ہے وہ قطی ہے اور چنانچہ حضرت علی حضرت بن مسعود عبداللہ بن عمر حضرت صحبان کی حدیث بھی یہی ہے انشاءاللہ ہم اس حدیث پر مزید گفتگو کریں گے ابھی نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے یہی ہماری گفتگو اختتام تذیر ہوتی ہے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام زند آباد پاکستان بائند آباد